لہیسون کی فصل میں 30 دن کے بعد میں کون کون سے جروری کام کرنا چاہئے کسان بھائیو نمسکار میرا نام ہے انگیدھاکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری کلچر اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے لہیسون کی فصل میں 30 دن کے بعد میں کون کون سے جروری کام کرنا چاہئے بہت سارے کسان بھائیو کی کمینٹ بھی آ رہے ہیں کہ ہماری لہیسون کی فصل 25 دن کی ہو چکی ہے تو ایسے میں اس لحسن میں کون کون سے ضروری کام کیے جائے جس سے کہ لحسن میں پلاپن ختم ہو جائے خرپتوار کی سمجھا ختم ہو جائے ساتھ ساتھ لحسن کے گروت بھی اچھی طریقے سے بڑھنے لگے تو ان سبی کے اوپر ہم باری باری سے جاننے والے ہیں ایک بہت ہی ساندار جانکاری آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اگر آپ لحسن کی کھیتی کرتے ہیں لحسن کی فصل کی اگر آپ کی گروت ڈیمیج ہو رہی ہے کمجور لحسن ہے آپ اپنی لحسن کی فصل کی گروت کو کافی بڑیا بنا سکتے ہیں تو پوری جانکاری کے لئے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے اور جن کسان بھائیوں نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے سبسکرائب کرنے کے لئے نیچے لال اکسورو کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو اس چینل پر نئی نئی انپورمیشن ملتی رہے گی کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں لحسن کی فصل میں دو تین مکہ کاموں کے بارے میں سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں کھرپتوار نیانترن کے بارے میں کسان بھائیوں چاہے کوئی سی بھی فصل ہو اس میں کھرپتوار کی سمجھا سب سے زیادہ آتی ہے اور کھرپتوار کی سمجھا ہماری فصلوں کی پیداوار کو لگ بگ 20 سے 30% تک کم کرتی ہے تو اب لحسن کی فصل میں ہمیں کھرپتوار نیانترن سب سے پہلے کرنا پڑے گا اگر آپ کے لحسن 20, 25, 30, 35 دن کے آس پاس ہے تو آپ اس میں نیدائی گڑائی کروائیے یا پھر کسی رہسائینک دوائی کے مادیم سے کھرپتوار نیانترن کر لیجئے رہسائینک دوائی میں آپ وکسی فلورپین کا یوج کر سکتے ہیں اڈاما کی ڈیکل جو دوائی ہے اس کا یوج کر سکتے ہیں کسی بھی کھرپتوار ناسی دوائی کا یوج آپ لحسن میں کر کے یا پھر نیدائی گڑائی کروائی 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 کر کھرپتوار کی سمجھا کو کنٹرول کر لیجئے جیسے ہی کھرپتوار کی سمجھا کا سمادھان ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر آپ کو خاد ڈالنا پڑے گا اب خاد میں آپ کو لینا ہے 40 کلوگرام پرتی اکڑ کی درسی یوریا یا پھر آپ پی آئی کمپنی کی بائیوٹا لے سکتے ہیں یا اپ کو کمپنی کی ساگریکہ کا یوج بھی کر سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ لے دیجئے ساتھی ساتھ دو کلوگرام ہومیک ایسیڈ لیجئے اور چار کلوگرام مائی کو رائجا اور دو کلوگرام کیٹ ناسک لیجئے جس کے روپ میں آپ بائیر کمپنی کے ریجینٹ کا یوج کر سکتے ہیں ان سبی کو ساتھ میں ملائیے اور لیسون کی جڑوں کے پاس پھینک دیجئے ڈال دیجئے پھر اگلا کام آپ کو کرنا ہے پیلائی کہ سام بھائیو پیلائی کریں گے تو جو خاد ہم نے ڈالا ہے وہ اچھی طریقے سے ہماری فصل کو مل جائے گا پیلائی کے جیسے ہی تین چار دن پانچ دن بعد آپ کو اسپریے کرنا ہے اسپریے آپ کو تب ہی کرنا ہے جب آپ کی فصل کمجور دیکھیں کیونکہ جو ہم خاد ڈالیں گے اس کا ریجلٹ ہمیں چار پانچ دن میں دیکھنا سروح ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی اگر لیسون کی پتیاں اوپر سے پیلی پڑ رہی ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ لیسون میں کہیں تھریپس یا پھر فنگس کی سمجھتا تو نہیں آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو آپ کو کیٹناسک اور فنگی سائٹ کا اسپریے کرنا پڑے گا کیٹناسک فنگی سائٹ کے اسپریے میں آپ کو NPK 19-19 بھی ساتھ میں لے لینا ہے جسے کی لیسون میں نیٹروجن بھاسپرس پوٹاس کے بھی پورتی ہو جائے یعنی کہ دی اے پی کا NPK 12-16 والا کام بھی یہاں پر ہو جائے گا تو آپ سب سے پہلے تو کھرپتوار نینترن کیجئے پھر اس میں خاد ڈالیے پیلائی کیجئے پیلائی کے بعد میں کیٹناسک فنگی سائٹ اور NPK 19-19 کا اسپریے کر دیجئے اس سے لیسون میں کھرپتوار بھی کنٹرول ہو جائیں گے پیلپن بھی کنٹرول ہو جائے گا پھرپتوار بھی کنٹرول ہو جائے گی اور لیسون کی گروت کافی اچھی ذریقے سے بننے لگے گی تو اس پرکار سے آپ یہ جو مکہ کام ہیں وہ آپ اپنی لیسون میں 30 دن 25 دن یا پھر 35 دن کی سٹیج پر بھی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اگر آپ کی کوئی اور سمسیا ہو تو کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکراب کرنا مد بھولیے تنہے بات